اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نہ کہو کہ مجھے قرآن بھول گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ تجدید احد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکھنے بھاگنے والے اونٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اور تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ یہ کہو مجھے بلوا دیا گیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو مشکت ہوتی ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے موسیقی موسیقی موسیقی